اسلام علیکم یہاں پر ہم بنائیں گے ایک موموز یہاں پر ہم چٹنی پیسنے جا رہے ہیں یہ دیکھئے چٹنی کا ہم نے سوکھے لال مرچے لیا ہے اور ٹماٹر لیا ہے لسن کی کلیاں لیا ہے اور نمک لیا یہاں پر ہم نے چٹنی مکسر میں ڈال کے پیس لیا میری چٹنی پیس گئی اب ہم نے یہاں پر لیا میدہ ایک کٹوری ایک کٹوری اور ڈالیں گے جتنی اسٹیفنگ ہو آپ اس حساب سے میدے کو لیجئے گا یہاں پر اب ہم ڈالیں گے نمک سواد انسار یہاں پر ہم نے نمک ڈال دیا اب ہم یہاں پر ڈالیں گے بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر ہم نے ڈال دیا ہے ایک چٹکی بیکنگ پاوڈر ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے اور آٹا ہمیں سوفٹ گوننا ہے اس میں ہمیں کسی بھی طرح کا کوئی بھی موین نہیں لگانا ہے نہ ہمیں گھی کا نہ ہمیں ریفائنڈ کا اور ہم کو اچھی طرح سے جیسے نورمل آٹا گونتے ہیں اس طرح سے گوننا ہے یہاں پر ہم بالکل سوفٹ آٹا گون دیں گے کہ جیسے ہم سے آرام سے لوئی بن جائے اب ہم یہاں پر سٹیفنگ تیار کریں گے ایک ہم نے ہری دنیا چاپ کر لی ایک پیاس کا گیرہ چاپ کر لیا یہاں پر ہم نے مسالے لی ہیں ایک چمچ چاٹ مسالہ نمک ٹیسٹ انسار یہاں پر ہم نے لیا ہلدی یہاں پر زیرہ پاورڈر یہاں پر کالی مرچ پاورڈر اور میٹ شاپ اپنے ٹیسٹ کے کاؤڈنگ یہاں پر ہم نے دو انڈے لی ہیں ہم کو صرف انڈے کی سٹیفنگ بنانا ہے یہاں پر ہم نے کسی طرح کا کوئی بھی کیمہ نہیں یوز کرا نہ تو ہم نے چکن کا نہ تو ہمیں بھائس کا کڑھائی ہم نے گیس پر رکھ دی تھی گرام ہونے اب ہم اس میں تیل ڈالیں گے تیل ہمیں اتنا ڈالنا ہے کہ جتنا ہمارے سٹیفنگ تیار ہو جائے بہت آئیلی ہمیں سٹیفنگ نہیں رکھنا ہے تیل میرا اچھی طرح سے گرام ہو رہا ہے یہاں پر میرا تیل اچھی طرح سے گرام ہو رہا ہے اب ہم اس میں سارے مسالے اور ہر چیز ایٹ کریں گے یہاں پر سب سے پہلے تیل گرام ہو گیا ہم نے پیاز ایٹ کر دیا پیاز ہمیں بہت زیادہ گلابی نہیں کرنی ہے بس ایسے ہی نورمل سی پیاز چلا کے اب ہم سارے مسالے ڈال دیں گے اس میں سارے مسالے ڈال کے ہم کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے یہاں پر ہم نے جو مسالے ڈالیں اس میں حلدی ہے تو حلدی کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے حلدی کی مہک نہ آئے اچھی طرح سے ہم جب بھون لیں گے تو اس میں ہم انڈے ایٹ کر دیں گے یہاں پر میرا مسالے اچھی طرح سے بھون گیا تھا اب ہم اس میں انڈے ایٹ کر دیں گے ہم کو اتنی دیر تلق بھوننا ہے کہ سارے ہر چیز اگجاز ہو جائے اور ہمارے مسالے میں حلدی کی مہک نہ آئے اچھی طرح سے ہم کو بھون لینا ہے یہاں پر میری سٹیفنگ تیار ہو گئی تھی بھون چکی تھی ہم نے گیس کو بند کر دیا اب ہم اس میں دھنیا ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں آٹا بھی میرا سوفٹ ہو گیا ہم نے اس کو پہلے گوند کے رکھا تھا تو ہم کو اتنا ملائم آٹا رکھنا ہے کہ آرام سے ہمیں لوئی بن جائے ہم کو بہت ٹائٹ آٹا نہیں رکھنا ہے اتنا سوفٹ رکھنا ہے ہم کو آٹا یہاں پر ہمارے سٹیفنگ تیار ہو گئی تھی یہ دیکھیں ہم کو اتنی سوکی سٹیفنگ ہم کو اتنی سوکی سٹیفنگ رکھنا ہے یہاں پر ہم نے دھنیا ڈال کے اس کو سم ملا لیں گے یہاں پر ہم نے لوئی لے لی ہے اب ہم اس کو بیل لیں گے اچھی طرح سے ہم کو اتنا پتلا بیلنا ہے جتنا پتلا ہو جتنی بڑی لوئی ہوگی اتنی زیادہ پتلا بیلنا ہے چھوٹی لوئی ہوگی تو اس حساب سے بلے گا پتلا بیلنے سے یہ ہوتا ہے اندر تلک کرسپی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہم نے اتنا پتلا ہم کو رکھنا ہے ہمیں بڑے موموز بنانے تھے تو ہم نے بڑی لوئی لی ہے آپ کو چھوٹے بنانے تو چھوٹی لوئی آپ پانی ضرور کنارے لگائیے جو اندر کی سٹیفنگ ہوتی پھر تیل میں جا کے وہ کھل جاتی ہے سٹیفنگ جو ہوتی وہ پھیل جاتی ہے بیچ کا پار کھل جاتا ہے اس لیے پانی لگانا بہت ضروری ہے بیچ کا پار کھلتا نہیں ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم کو جیسے پلیٹے دینی ہے اس طرح سے ہم کو دیرے دیرے موڑ لینا ہے یہاں پر ہم اچھی طرح سے اس کو ہاتھوں سے موڑ لیں گے یہ دیکھئے ہم نے اس کو اچھی طرح سے موڑ لیا موڑ کے بیچ کے پارٹ کو دبا دیا ہے اس طرح سے ہمیں سارے موموز تیار کر لینا ہے اس طرح سے ہمیں بنانے ہے اب ہم سارے موموز کو اسی طرح سے تیار کر لینا یہ میرے تیار ہو گئے اور تیل ہم نے دیری آج پہ بلکل میڈیم گیس کر کے رکھ دیا تھا ہم کو بہت تیز آج میں نہیں تل اس کو تیز آج میں تلنے سے یہ ہوتا ہے کہ اندر کی جو سٹیفنگ ہوتی ہے وہ کچھ رہ جاتی ہے اوپر سے تو یہ سکھ جاتے لیکن اندر بہت ٹائٹ رہ جاتی کچھ رہ جاتی ہے جو بیچ کا پارٹ ہے وہ بھی کچھ سا رہ جاتا ہے اس لئے ہم کو پلٹ کے بھی دھیری آج میں اس کو فرائی کرنا ہے بہت دھیری آج میں اس کو کریں گے تو اندر تلگ یہ کریسپی ہو جاتا ہے یہ پر ہم اس کو دھیرے دھیرے فرائی کریں یہ ریسپی ضرور کریے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو ضرور پسند آئے اگر میری ریسپی پسند آئے تو لائک کریں سسکرائب کریں چینل کو شیئر کریں یہ پر دیکھ دھیری دھیری آج میں اس کو فرائی کر لیا یہ دیکھ میرے اتنے کریسپی بنے